دیکھیں لیاکتاباد شروع سے ایک مشکل علاقہ رہا ہے یہاں پر بے شمار دوسری سیاستیں ہوتی رہیں یہاں کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا ہم نے دیکھا کہ پچھلے تمام عدوار میں ایک سیاسی جماعت کا میئر رہا اس نے اکتیارات کا رونا روتا رہا لیکن اس نے کام نہیں کروایا لیاکتاباد کے حوالے سے جو پورے کراچی شہر کا مسئلہ ہے تین اہم مسئلے ہیں ایک تو آپ کا سیبرش کا مسئلہ ہے ایک پانی کا مسئلہ ہے اور ایک روڈ کارپیٹنگ کا مسئلہ تھا تو وہ الحمدللہ ہم نے لیاکتاباد کے اندر بے شمار کے لیے وہ کے اندر روڈ کارپیٹنگز کروائیں جو سیبرش کے مسائل تھے ان کو حل کروایا اس کے ساتھ ساتھ پانی کے مسئلے کے حل کے لیے ہم ایک نورت کے اندر پہاڑ گنج کے پاس ایک ڈیم بنانے جا رہے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا 50% مسئلہ جو ہے وہ ہمارا اس ڈیم بننے سے حل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ترکیاتی کاموں کا جال ہے جو وقتن فوقتن میر کرانچی بھی ہمارے آ چکے ہیں تو انشاءاللہ اللہ وقتن وقتن اس کو ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہیں گے یہ میں نے آفیس کھولا تھا پاکستان بیپس پارٹی کا آمامی مسائل کے حل کے لیے لوگ آمامی مسائل اپنے لے کے آ رہے تھے ان کو ہم حل کر رہے تھے تو ماشاءاللہ سے کافی پاکستان بیپس پارٹی کا ریسپونس یہاں پر بہت اچھا ہے بہت پوزیٹیف ریسپونس ہے اسلام علیکم میں ہوں لبنا دمدار پوائنٹ سے آج ہم موجود ہیں لیاقتاباد کے علاقے میں آج ہم لیں گے پاکستان بیپس پارٹی کے نمائندے ریزوان صاحب سے جو کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایم پی ہوں گے اس لاکے کے آج ہم جانیں گے کس طرح انہوں نے لیاقتاباد کے مسائل کی ہیں سیو ریچ کے پانی کے اور بجلی کے حوالے سے سڑکوں کے حوالے سے آپ جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک سال میں یہ آفس بنایا اور یہاں پر مختلف طریقات کے کام کروائے ہیں آئیے ویویورز ہم جانتے ہیں ریزوان شاہ ساپ کے بارے میں مشروع نمائندے ہیں ریزوان صاحب آپ اپنے بارے میں کچھ پتائیں گے ہمیں جی میرا نام ریزوان شاہ ہے اور میں آل کناچی تاجنلائن ڈسٹرک سینٹرل کا پریزیوینٹ ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ازا رحمہ علی اقتباد کی خدمت کر رہا ہوں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے پیپلز پارٹی جوائنگ کی کس طرح سے جوائنگ ہوئی آپ کی یہاں پر پولٹیکل پارٹی میں کس طرح سے آپ نے انٹری لی اور کچھ بتائیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے والی صاحب نے بھی جو ہے کچھتا ادوار میں پیچھلے ادوار میں الیکشن لڑا تھا ایک ٹائم پر اور خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ایک بلٹ سے کہتے ہیں علاقائی مسائل ہل کرتے رہے اس کے بعد تاجر برادری کے مسائل کو حل کرتے رہے اس کے بعد خیال آیا کہ ہم علاقائی سطح کے اوپر جو کام کر رہے ہیں کیوں نہ اس کو کرانچی لیویل کے اوپر لے کے جائے جائے کیونکہ آمامی لوگ ہیں آمام کے دردد کو سمجھتے ہیں ساتھ دیکھتے ہیں کیا مسائل گزشتہ ادوار میں گزرے ہیں کس طرح سے لوگوں نے اس کرانچی کو برباد کیا ہے بس یہی جذبہ لے کے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور خدمت ہے اور روٹی کپڑا اور مکان ہے اسی مشن کو لے کر آگے جانے کا پروگرام ہے تو انشاءاللہ دالہ اسی مشن کو آگے بڑھاؤں گا اور جو میری ویلنگ ہے کہ لیاقتباد میرا ایریا بالخصوص ایک موڈل علاقہ بنے تاکہ لوگ یاد کریں کہ ہاں جی کوئی علاقہ ہے لیاقتباد جو پہلے کچھرا ہوتا تھا جہاں پہ بے شمار مسائل ہوتے تھے وہ آج ایک موڈل کی ایسے سے پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے جی ہاں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقے میں آپ نے کافی ترقیاتی کام کروائے ہیں جیسے کہ یہاں آپ سے ویش کا مسئلہ تھا اور پانی کا مسئلہ بھی آپ نے بتایا کہ حل کر رہے ہیں اور سڑکے بغیرہ بنا رہے ہیں تو آپ آگے فیوچر میں آپ کی کیا پلاننگ ہے یہاں پر پاکستان کے لیے اور علاقے حوالے سے کیا آپ کے فیچر پلانس ہیں دیکھیں لیاقتباد کے حوالے سے جو جو پورے کراچی شہر کا مسئلہ ہے تین اہم مسئلے ہیں ایک تو آپ کا سیبرش کا مسئلہ ہے ایک پانی کا مسئلہ ہے اور ایک روڈ کارپیٹنگ کا مسئلہ تھا تو وہ الحمدللہ ہم نے لیاقتباد کے اندر بے شمار گلیوں کے اندر روڈ کارپیٹنگز کروائیں جو سیبرش کے مسائل تھے ان کو حل کروایا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ دن رات مہنت کر کے اس کو علاقے کو اپنے صدارا اور اب جو ہمارے ان فیوچر میں پروگرامز ہیں وہ ایک بڑے پروڈیکٹ ہیں ہمارے ڈاکٹر آسیم صاحب ایک توفے کی ایسے سے ہمیں جو ہے دیسٹرک سینڈل میں ملے ہیں اور اسی طریقے سے استاد مسور ایسن صاحب کی قیادت میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو ڈسٹرک سینڈل میں ایک انڈر بائی پاس ابھی بننے جا رہا ہے جو زیاؤتین اسپطال ٹو وٹس کریم آباد ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی کے مسئلے کے حل کے لیے ہم ایک نورت کے اندر پہاڑ گنج کے پاس ایک ڈیم بنانے جا رہے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا ففٹی پرسنٹ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا دیم بننے سے حل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ترکیاتی کاموں کا جال ہے جو وقتن فوقتن میر کرانچی بھی ہمارے آ چکے ہیں تو انشاءاللہ دلہ وقتن فوقتن اس کو ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہیں گے اچھا یہ بتائیے رزبان صاحب یہاں پہ علاقے کے لوگوں کا کیا رسپانس رہا آپ کے کام کے حوالے سے اور آپ کی اتنی ایفرز ریکھ کے کیا لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور کیونکہ یہاں پہ کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے اور صرف کیا ہے کہ کرانچی میں دوسری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس علاقے پہ کافی رہ رہے ہیں لیکن آپ اپنے انیشیٹیف لیا ہے آپ نے سٹیپ لیا ہے مارشاللہ سے تو اب آپ بتائیں گے کہ یہاں پہ لوگوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا پیپرز پارٹی کو دیکھیں لیاکتا باد شروع سے ایک مشکل علاقہ رہا ہے یہاں پر بے شمار دوسری سیاستیں ہوتی رہیں یہاں کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا ہم نے دیکھا کہ پچھلے تمام ادوار میں ایک سیاسی جماعت کا میر رہا اس نے اختیارات کا رونا روتا رہا لیکن اس نے کام نہیں کروایا تو یہی چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم چوز کیا پاکستان پیپرز پارٹی کا پلیٹ فارم ہے کہ جو خدمت کے جذبت ہے سرشار ہے اور سن گورنمنٹ ہماری ہے تو انشاءاللہ ہم نے جس طریقے سے کام کروایا اور لوگوں کا ریسپانس جو ہے وہ بہت اچھا ہے یہ میں نے آفیس کھولا تھا پاکستان پیپرز پارٹی کا عوامی مسائل کے حل کے لیے لوگ عوامی مسائل اپنے لے کے آ رہے تھے ان کو ہم حل کر رہے تھے تو ماشاءاللہ سے کافی پاکستان پیپرز پارٹی کا ریسپانس یہاں پر بہت اچھا ہے بہت پوزیٹیف ریسپانس ہے اور انشاءاللہ جب یہ ترقی کا عمل بڑھتا رہے گا تو میں سمجھنا ہوں کہ انشاءاللہ پورا زلہ بستی جو ہے وہ گھٹو کا ہوگا انشاءاللہ جی ویورز آج ہم نے جانا کہ رزوان شاہ صاحب نے کس طرح سے علاقے میں کام کیا ہے اب ہماری زمیداری بنتی ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے سپورٹ کریں گے عوام کی زمیداری ہے کہ ان کو سپورٹ کریں تو ہم نے جانا آج رزوان شاہ صاحب یہاں پر پاکستان کے لیے کتنی درقیاتی کام کے لیے حوالے سے کتنے جذبات کیاں اور کتنے انیشیٹیو ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہمارے ساتھ رزوان شاہ صاحب کا انٹرویو کیسا لگا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکیجئے شکیجئے اللہ حافظ